مبارک بات تو یہاں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فیصلہ بات میں کس طرح کی جونسے ہیں وہ سٹرول اگے میں ہے کس طرح کی جونسی چیزیں بگار میں موجود ہیں کیا کیا ورائیٹی ہے اور جو کسٹومرز ہیں ان کا کیا رجحان ہے اور کونسی چیزیں موجود ہیں اور ان کی پرائز کیا ہے تو آج ہم لوگ جونسا بلوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شکر کرے ہیں چودہ گست کے حوالے سے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کا جنڈا لہرہ آ رہا ہے اور ہمیشہ یہ اسی طرح جونسا آپ کے ساتھ جونسا ہے وہ لہراتا رہے اور بہت سارا یہاں پر دکانیں ہیں اور آج ہم آپ کو یہاں پر جونسا جتنی بھی دکانیں ہیں جونسی چیزیں موجود ہیں وہ دکھائیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جونسے بارے پیارے ملکے میں پاکستان کی جنڈے پڑے میں ہیں کلمہ لکھا ہوا ہے ان کی چمک والے ہیں اور کسٹومر یہاں پر کھڑے جونسے وہ خرید بھی رہی ہیں اور ساتھ میں یہ دکان ہے کمیندی کے سمان کی تو اب ہم جونسے ہیں ینک انکل جیسے پوچھیں گے یہ جونسے جنڈے کہاں سے لے کر آئے ہیں اور تھوڑا بہت ہمیں سوالے سے جو سا ہے وہ بریس کریں اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ اچھا انکل مجھے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جنڈے لگائیں میں پاکستان کے سٹال لگا ہوئے آپ کا تو یہ آپ مال کہاں سے لے کر آئے ہیں کیسے ہم وہوں سے بھی لیتے ہیں جاں سے بھی لیتے ہیں اچھا تو یہ جو ان سے جھنڈے ہیں مطلب کہاں سے پرائز کی ہے یہ ایک ہوتی ہے چھنٹڈ سے اس چھانٹوں سے ہوتی ہے بھی یہ ایک سو بیس روپے کا پیس ہے ایک سو بیس روپے کا پیس ہے یہ چھنٹوں سے تک بھی ہے ایک سو بھی بڑا صرف یہ چائنا ہوتائی ہے یہ چائنا تقبل ہوگا یہ بھی تہل فضل پوری سکر کر کر اک سو بھی سکر کرنے کی مطلب، اس کا ایک سو بھی سر پ Assassinating پرائز ہے ایک سو بھی سٹ ہے سیجی سائز ست سے باروں گا ہے وہ اس سے بڑا چھوٹ ہے اس کے بعدfortو ہے اور ٹرسوب کے لئے اس کا تو ایسا کیا بڑا سائز دہکر دیتہ ہے اچھر تو صرف سب سے بڑا سائز اگر مطلب جس طرح یہ بڑے بڑے چھنٹے لگے ہمیں ہیں یہ بڑے بڑا سا ہے تو اس کو مطلب لگانے کے لئے جو دنڈا وغیرہ ہے وہ بھی مطلب آپ لوگ اپنے ساتھ پاس رکھتے ہیں وہ لیدہ لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کپڑا کیا ہے مطلب چینہ یا پہرہ شور میں اچھ اچھ صحیح ہے یہ چھوڑی جنٹ یہ اچھ لف ایک جنٹا انہاں ایک پیس یہ مال بھی آپ لوگ ہورسی لے کر آتے ہیں ہورسی بھی شکر اچھا تو یہ بائیک اور اس کے لئے اچھ گی اور اس کے لئے اچھ گی یہ مہدに تیک ملہ کے لų یہ بیسول کے لائے وہ تیس والے اچھ گی یہ والے اور یہ والے ہیں وہ تک coupling مطلب یہ درجل کا بنا ہوا اچھا 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 سہی مجھے سے کوئی ایونٹس پر اگر ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے سہی تو بیورز آپ دیکھتے تھے کہ ابھی ہم لوگوں نے پوچھا یہاں پر جنلوں کا سٹار لگا ہوا تھا کہ ان کی پرائز کیا کیا ہے اور اب یہاں پر جو انسا ہے وہ کپڑوں کا سٹار لگا ہوا ہے اور یہ بھائی آپ – کپڑے سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی آپ نے یہ چودہ سٹار لگا ہے کیوئے آپ نے انبال کپڑوں کا کام ہی ہوتا ہے کوڑاsunچہ بولا گارمنٹس کا کام ہے تو یہabethوہ کپڑے ہیں تو کیا پرائزین کی کپڑے کی کونyddوں نے ایک دوست ہوگا ہے ش 읽ů شر Iya اور کوئی سنلکی کپڑے ہو گا ہے یہ کھول کر دکھائیں گے یہ دائی سوٹ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی سری لیڈیز کی چیزیں پڑی ہوئی جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو جھنڈے دکھائیں ہیں اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جوں سے بچوں کے کپڑے دکھائیں ہیں چودہ گرس کے اور اب یہاں پر جوں سے ہے بچیوں کے لیے سمان پڑا ہوئا ہے تو کافی سری چیزیں ہمیں یہاں پر ہزار آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ چونگیں پڑی ہوئی ہیں چودہ گرس کے حوالے سے یہ سفید اور ہری پاپی طرح کے یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور یہ گجرے ٹائپ بھی کچھ پڑا ہوئا ہے انکل یہ کتنے کا ہے اس کی پچاس پر یہ کیا ربڑ کا بنا ہوئی ہے کسی اس کا یہ پلاسٹی کا بنا ہوئی مطلب گجرے کی طرح کا بنایا ہوئی ہے بہت بڑی یونیک چیز نے یہ نظر آئی گیا مطلب چودہیاں تو ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ بادزے اور یہ کلپ پڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ تاچ اور یہ رنگز اس کے لابے یہاں پر یہ اے رنگز ہیں اور یہ بیچ ہیں انکل یہ اے رنگز کتنے کی ہیں یہ بھی ایک پیس تیس روپے کا ہے ایک پیس تیس روپے کا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے ان کی مطلب چیزوں کی اور جون سے یہ رنگ ہے انکل کے والی یہ چالیس کی یہ چالیس کی بہت ریزنیبل پرائز ہے مطلب کوئی زیادہ مہنگا نہیں مطلب اگر آپ نے ایک دن پہنا ہے تو اس کے لئے تو بہت ہی رنگز کی مناسب ہے اور یہ بھی تیس روپے کی ہیں اور یہ بہت چیز ہے یہاں پہ بٹر فلائی شیف میں ہے تو انکل یہ آپ مال کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لہور سے لہور سے تو مطلب آپ کا یہی کام ہے کیا کرتے ہیں آپ وہ بیچی کا بکام کرتے ہیں سوری کس کا کام کرتے ہیں بیٹ شیٹ بیٹ شیٹ کا یہاں پر یہ آپ کے دکان ہے بزار میں بزار میں ہے بزار میں ہے چھیک ہے چلے آپ کے بازو پہ پٹی ہوئی ہوئی اللہ آپ کو سہتے ہیں بازو پہ کیا ہوا آپ کے گیرگیا کا پوچھ چھوڑ گیا ہے یہ بھی کمپلینڈ کریں کچھ بنتا تو بنائیں کیسے مطلب یہاں پہ ایکشنٹ ہوا تھا آپ کا نہیں اللہ آپ کو سہتے ہیں اچھا جی اللہ آپ کو سہتے ہیں یہاں پہ میں بہت سار چیزیں دیکھنے کو ملییا یہاں مطلب لڑکیوں کے حوالے سے چوڑیاں تھیں یہاں پر کلپ تھے اور بیچز تھے اور ایئرنگز تھے اور اب آگے سے بہت سارے جونس ہیں وہ سٹالز لگے میں ہیں اور خاص طور پر یہ ہے تو ہمارے پیارے پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہا ہے اور آپ کو باکی چیزیں بھی آگے دکھاتے ہیں اچھا کتنے کا بھائیر بٹا یہ ہے یہ بھائی 50 کا 50 کا بہت ہی ریزنے بل پرائز ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کیا لڑکیوں کے لئے یہ بھی ہے کام آسکتا ہے یہ بچوں کے لئے بھی آسکتا بڑوں کے لئے بھی آسکتا ہاں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بھی تو چودہ آگست کے لئے بہت اچھا ہے یہاں پہ پرائز جونس ہے وہ بہت ریزنے بل ہے اور یہاں پر یہ بھائی کھڑے ہیں تو اللہ کری جلزہ دل دن کے جونس سے بٹ بٹے سہل ہو جائے اور اللہ کی کام میں برکت دے تو چودہ آگست کا جونس ہے مین آلہ اس کے پاس ہم تو آگئے ہیں یہ چودہ آگست کا بہت اہم حصہ ہے اس کے پاس چودہ آگست وہ دھوری ہے تو ہم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جونس ہے یہ سب سے اہم حصہ ہے چودہ آگست کا یہ اسلام علیکم بھائی یہ درہ بھائی مجھے پتائے ہیں کہ جو بھائی بڑے بڑے ماشاءاللہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس چودہ آگست دھوری ہے یہ کہاں سے لے کر آئے آپ یہ دہور سے لے کر آئے ہیں اچھا یہ جشن کے لئے سیل کر رہے ہیں اچھا سیل کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بجا کر بھی سنا سنائے ٹھیک ہے اچھا تو مجھے پرائز بھی بچا دیں آپ جیسے کہ یہ چھوٹے والے باجے ہیں یہ کتنے کے ہیں یہ والا ہم دیرے چال کا یہ والا دیرے 120 کا یہ والا دیرے 120 کا یہ والا دیرے 180 کا ٹھیک ہے ہم نے وہ آپ لوگوں کو چیز دکھائی ہے جس کو آپ کپی بھی پھول نہیں سکتے ہیں یہ باجے رہے کے بچوں نے بہت خلالا دولا کرنا ہے اور اس کے باقیے جونسی ہے چودہ گس وہ دھوری ہے اور یہ ماں لے کے آئے جونسا وہ لہور سے ہے اچھا بھائی ماتا اچھا بھائی ماتا بھائی کہنے اچھا بھائی اچھا بھائی مجھے ان کے ذرا کیمت بتائیں یہ ہے یہ پورے پورے رکھے میں درجن درجن کی ہیں اچھا بھائی ماتا اچھا چار سو اچھا یعنی آپ کا ہول سیل کا کام ہے اچھا تو ویورس مذہب اگر آپ لوگوں نے پرچیز کرنا ہے ہول سیل کیلئے تو آپ یہاں پر آکے خرید سکتے ہیں یہاں پر درجن کی پیجیزیں کی بھی گیا اور جو بہت یونیک چیز مجھے اس طفحہ نظر آئی ہے وہ گجروں گجروں کے حکمت گجروں وہ چیز اور یہ بہت سارے یہاں پر بیچیز ہیں آہ خلاف بھائی اس کی کیا پرائز ہے بھائی اس کی کیا پرائز ہے ایک سو سٹی کا پیر تو یہاں پر ایک اور ہمیں جونسا ہے وہ شوال ملا ہے یہاں پر بھی سیم اسی طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر جونسے ہیں وہ ہمیں یہاں پر پینٹ نظر آرہے ہیں جو مطلب فیس پر یوز ہوتے ہیں اچھا انکل ذرا مجھے بتائیے گا یہ جو فیس پینٹ ہے یہ جو تو کیا پرائز کے ان کی اس کی تیس سر پہ تو یہاں پر جونسے ہیں وہ لیڈیز مطلب چھوٹے بچوں کے جونسے کپڑے ہیں وہ ہے چودہ گس کے اور کافی ورائٹی ہے یہاں پر شرٹ وغیرہ کیونکہ گرمیاں ہے تو کورٹن اس کا سٹف ہے اور وہ ہے وہ یہاں پر سٹرال بھی لگا ہوا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تو آج کے جو سے ماری پوری ویڈیو ہے جو پورا ولوگ آنے چودہ گا سے سپیشل ہے اور یہاں پر آپ کو ہمیں ایک اوورویو دے رہے ہیں جو شرٹ وغیرہ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں ہر سائز کے مطلب بچے کے کپڑے کے پاس موجود ہے بھی انہوں نے گیارہ سال کے بچے کی شرٹ دکھائی ہے اور اس کے لیوہ کافی ساری ورائٹی کے بھائی چھوٹی سے ایک شرٹ پکڑی ہوئی ہے تو بھائی اس کی کیا پرائز ہے شرٹ کی بہت ریزنیبل ہے اور ان کے پاس جونسی ورائٹی وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ماشاء اللہ اندر دکان میں بھی کافی ورائٹی ہے ان کے پاس یہ اچھا یہ بچیوں کے لیے یہ واو کتنا پیار ہے یہ چھوٹا مطلب چھوٹی بچیوں کے لیے بھی اب بنا دیں آگر آپ لوگ نے ان کو بھی مطلب چھوزاں گس پر کپڑے پھنانے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور مطلب چھوٹی سی پیاری سی اور یہ دیکھیں تو شیشے میں بھی کافی سار دسپلی کیا ہے بھائی نے ان کی دکان کے اندر بھی ہے تو بھائی جونسی کے فلوگ آپ پیچھے ہیں یہ کنے کی ہے یہ بھائی جونسی کے پاس کپڑے جونسی وہ مجود ہیں اور آپ یہاں پر آ کر خریج سکتے ہیں اور قیمت جونسی وہ بھی آپ کو سا سا بتا دی ہے یہ دیکھیں اگر مطلب ایک بڑے سائز کی جو بچے اس کے لیے شرٹ بھی مجود ہیں یہ دیکھیں ویورس ان کی اب دکان کے اندر بھی کافی ساری ورائٹی ہے مطلب جونسی ان کی دکان ہے وہ چودہ آگز کے کپڑوں کے لیے انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اور جو پرائز ہے وہ بھی بہت ریزنے بل ہے یہ دیکھیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر جونسی دودھ پلائی کے وہ گلاس سے گرہا ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں پڑے ہوئے مطلب کا پڑے آدم مطلب بھڑا کا پڑے موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا ویڈیو بیور جیسا کہ آج کا دوسرہ ہمارا غلوگ ہے چوڑا گست چوڑا گست ہم آپ کو یہاں پر سٹالز دکھا رہے ہیں پہلے بھی ہم نے بہت سارے سٹالز دکھائے ہیں تاکہ آپ کو امید آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ لوگوں نے جو چیز لینے مارکٹ میں اس کے کیا پرائز ہے اور اسی طرح یہاں پر ایک جو سٹال ہے یہاں پر کافی ساری ورائٹی ہے اور یہاں پر بچوں کے امپریس کرنے کے لئے جو اسی ہے وہ گوڑیاں اور اس کے بیجیز گارہ مطلب یہاں پڑے ہوئے اور یہ بھالو والے بیجیز ہیں اور جھنڈیاں جو مومر بچے اپنے گھروں پر لگاتے ہیں اور یہاں پر چوڑیاں ہیں کلپ مطلب کافی ورائیٹی ہیں چودہ اگس کے حوالے سے ان کی یہاں پر اسٹرول پر اور جو ایرنگز وغیرہ بھی یہاں پر وہ بالیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لو کہ وہ سٹیکرز وغیرہ ہیں اور یہ سارے جی تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جونسی ماری آج کی چودہ اگس کی ویڈیو بسند آئے گی اور یہ ہے ہمارے پیارے پاکستان کا جھنڈا اور لہر آ رہا ہے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو سدا سلامت رکھے اور ہم لوگوں کو اسی طرح جونس سے انہیں ملک خدمت کرنے کا موقع دیتا رہے اور آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں چودہ اگس کی مبارک بات پاکستان زندہ بات اور اگر آپ لوگوں ہمارے آج کی ویڈیو پسند رہے تھا ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ